ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں گناہ نہیں کرتا میں اس انسان کو پشر ماننے کو ہی تیار نہیں وہ تو پھر فرشتہ ہوگا جو گناہ نہیں کرتا تو ان گناہوں سے ان چھٹکارہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ گناہ دن با دن ہم اپنے رب کے نزدیک جانے کی بجائے اپنے رب سے دور ہی اتیار کر رہے ہیں کیونکہ جتنے گناہ ہوں گے ہم اتنے ہی رب سے دور جائیں گے اور جس طرح کی ہماری آشکر کی زندگی ہے وہ اسی طرح ہیں کہ ہم اپنے رب کو بلا کر اپنے شیطان کی نزدیک جا رہے ہیں نفس امارہ کے محتاج ہو گئے ہیں کہ وہ جیسے کہہ رہی ہے ویسے ہم کر رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی جو گناہ ہی کوئی بھی بدعمل ہے نا وہ ہم سے ہمارا نفس امارہ کرواتے ہیں تو اب اس سے چھٹکارہ کس طرح پانا ہے یہ سب سے ایک شورٹ کٹ سطریک ہے آپ نے سب سے پہلے تو اپنے پاس یہ ہے ہر ایک کے پاس موبائل ہے اس کا میسی یوز تو ہم بہت سر لوگ کرتے ہیں مگر اس کا صحیح طریقہ استعمال بھی ہم کر لیں تو انشاءاللہ یہ ہمارے کام آئے گئے آپ نے کرنا کہا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے رات کو سوتے وقت اس میں آپ نے نوٹ بک ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے جو جو آپ نے دن کے اندر جتنے بھی گناہ کیا ہے کوئی بھی بدعمل کیا ہے کوئی برائی کسی کے ساتھ کیا ہے کسی کی قیبت کیا ہے جو جو بھی عمل کیا ہے برے عمل جتنے بھی ہیں وہ آپ نے اس کے اوپر لکھ لینے لکھنے کے بعد آپ نے استقفار کر لینے استقفار کر کے آپ نے رکھ کے معافیس کی طلب کر کے سو جائیں اور جس طرح یہ آپ سبو اٹھیں موبائل تو کیونکہ ہم اپنے ساتھ لے کر سوٹتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جب بھی آپ نے اٹھنا ہے تو آپ نے اس کو موبائل کو اٹھا ہے اور اپنا جو آپ نے نوٹ بک پہ اپنا رات پہ وقت جو لکھا تھا اس کو آپ نے پڑھنا ہے جو جو آپ نے عمل لکھے تھے اس کے اندر کیونکہ جو آپ نے کل کیے تھے آپ کوشش یہ کرنا ہے کہ ان میں سے ایک گناہ جو ہے نا وہ آپ نے دن میں نہیں کرنا مثال کے طور پر آپ پندرہ گناہ ایک دن میں کرتے ہو کوئی بھی برے عمل ہے جو آپ نے پندرہ کیا ہے دن کے اندر اس میں سے آپ نے ایک کو وائنڈ اپ کرنا ہے کہ یار آج میں نے یہ نہیں کرنا کہ جھوٹ بولا ہے آج میں نے جھوٹ نہیں بولنا تو آپ جھوڑ سے چھٹکارہ حصر کر لیں گے اگلے دن اسی طرح دوسرے کو آپ نے لے لینا ہے اگلے دن پھر اس طرح تیسرے کو آپ نے لینا ہے انقریب ایک ایسا وقت لیائے گا کہ ہم اللہ کے ہاں اتنے قریب ہو جائیں گے اتنے قریب ہو جائیں گے کہ ہمیں خود کوئی احساس نہیں ہوگا کہ یار ہم وہی انسانوں جو اپنا بیک اپ دیکھیں ہم تو کہ میں یہ تھا اور آجی ہوں ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہوتی مگر اچھائی بھی ضرور ہوتی ہے اس کے اندر آپ اپنی اچھائیوں کو ڈننے برائیوں کو نہیں برائی سے جتنا دور رہیں گے اتنا ہمارے لئے محفوظ ہوگا اللہ ہم سب کو عمل پیرہ ہونے کی تفیق عطا فرمائے جزاک اللہ مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا بہت شکریہ